بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد یقوب خان آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام پی ٹی وی نیوز پہ اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے کشمیری سپوت موجود ہے جنہوں نے بزنس میں قدم رکھا تو اپنی سلائیتوں کا برپور لوہ منوایا اور جب سیاست میں آئے تو آپ پنجاب کے چیئرمن فرمایا کاری بورڈ کے چیئرمن بنے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ معامل خصوصی وزیراعلا پنجاب بھی بنے آپ کا جو تلق ہے وہ کشمیر سے ہے سردار تنویر علیہ صاحب آپ کو خوشمدید کہتے ہیں تنویر صاحب کیا کہیں گے کہ آپ بزنس میں ہیں اگر دیکھیں تو ایک کامیاب بزنس مین کی حصیت سے آپ کا بڑا مہت بر نام ہے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کا تلق کشمیر سے ہے کیا کہیں گے کہ یہ جو اسائنمنٹ ملی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے لیکن الحمدللہ پچھلے دوہزار انیس سے میں یہ کام کر رہا ہوں یہاں سے چیئرمن سرمایہ کاری بورڈ پنجاب اور اب میں زیرہ اللہ صاحب کا معاون خصوص بھی ہوں بزنس ٹریڈ اور انویسمنٹ کے اوپر انفارچنیٹلی ہم نے پنجاب میں جو پرائی منس صاحب کا جو ویجن تھا جس کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کام کر رہے تھی تو وہ کرونا کی وباہ ایسی آئی کہ اس نے دنیا کی ساری معاشدوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ظاہر ہے کہ ہماری معاشد کو بھی کوئی ایکسپشن نہیں تھی ہم بھی ایک ترقی پذیر ملک ہیں تو اس نے ہماری معاشد کو بھی بڑی بری طرح سے افیکٹ کیا لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائی منس صاحب پاکستان کا جو ویجن تھا اور ویجن کے مطابق ہم نے جو گریجول لاکڈاؤن کیے آپ نے دیکھا کہ بہت پریشر بھی تھا کہ آپ لاکڈاؤن نہیں کر رہے آپ یہ کر رہے اور پھر جو لاکڈاؤن کیا بڑے جو کمپلیٹ لاکڈاؤن تھا وہ شارٹ پیریٹ کے لیے کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایس اوپیز کے تحت کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپیشلی کھولا گیا اور اس کے ساتھ بہت بڑی سبسیڈیز یہاں پہ دی گئی فیڈل گورنمنٹ کی طرح سے پرائی منسٹر صاحب کی طرح سے بارہ سو بلین کی سبسیڈائز کیا گیا اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی ہمارے جو وزیراعہ لائے ہیں سردار عثمان بزدار انہوں نے بھی وزیراعظم کے ویجن کے مطابق تھارٹی بلین سمال انڈسٹری کے لیے جو ایک لاکھ سے لے کے دس ملین یعنی ایک کروڑ تک کوئی بھی آدمی کردہ لے سکتا ہے اس کو یہ کردہ لینے کے لیے کسی کولیٹرل کو دینے کی ضرورت نہیں ہے بغیر اس کے وہ آن لائن بھی اپلائی کر سکتا ہے اور بھی یہ لون لے سکتا ہے اور لوگ ابھی لے رہے ہیں چیف نسٹ صاحب نے اس کو تین ماہ پہلے سٹارٹ کر لیا تھا اور ہماری کمنٹمنٹ یہ ہے چیف نسٹ صاحب کی گورنمنٹہ پنجاب کی کہ اس کو ہم بڑھائیں گے یہ اس کے ساتھ 30 بلین ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اس کے ساتھ آپ دیکھیں انگر تو پنجاب کے اندر یہ بلکل آسانی سے مل سکتا ہے یہ بلکل ایزیلی مل سکتا ہے اس لیے ہم نے اس کے اندر کولیٹرل کے جنجٹ نہیں رکھے کہ کوئی اس کو کولیٹرل نہیں دینا تو اس کے پیچھے جو بیسک ویجن یہ تھا جو پرائیم نسٹ صاحبی چاہ رہے تھے اور ہمارے چیف نسٹہ بھی یہی چاہتے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو عام آدمی ہے تاکہ وہ ایسا کوئی کام شروع کرے کہ نہ صرف اس سے وہ خود سلف ایمپلائیڈ ہو بلکہ کچھ لوگوں کو بھی وہ ایمپلائیمنٹ دے سکے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے جو سمال بزنسز پنجاب کے اندر جو بری طرح اثر انداز ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کے حوالے سے پنجاب ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہوتا ہے پنجاب کی اکانمی بڑی میٹر کرتی ہے پورے ملک کے حوالے سے جی ڈی پی کے حوالے سے تو اس میں اس کی اثری ہے اس لیے رکھی گئے کہ ہم آدمی اس میں آئے اور وہ پیسے لے اور پیسے لگا کے ایسی پروڈکٹیویٹی کی طرف جائے کہ جس سے دوسرے لوگ کے لیے بھی وہ روزگار کے ذرائع موائیہ کرے ہم آگے بھی اس کے اوپر کمیٹیڈ ہیں کہ یہ جائیں گے تو ایس فر ایس دیکھیں بزنس کے حوالے سے چونکہ ہم ایکسپورٹ میں بھی اس سارے کرونا کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پندرہ سے اٹھارہ کروڑ کی فروٹ ویجی ٹیبل پنجاب سے ایکسپورٹ کی الحمدللہ جس میں ہماری کمیونیکیشن نہیں تھی آپ کو کارگو فلائٹس نہیں تھی اور بہت سرے ایشیوز تھے تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس اس آئین میٹس کے حوالے سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں پنجاب میں تین سپیشل اقنامک زونز بنائے ستر سالوں میں جس میں سے بھی ایک نان فنکشنل تھا صرف دو فنکشنل تھے الحمدللہ پی ٹی آئی کی گومنٹ نے پریزنٹ گومنٹ نے پنجاب گومنٹ نے موو کیا فیڈل گومنٹ نے ہمیں اپروو والدی اس سال دیر سال کے عرصے کے اندر ہم نے ساتھ سپیشل اقنامک زون فیڈل گومنٹ سے اپروو کر رہا ہے پنجاب کے اندر جن میں سے ایک ہمارا سپیشل اقنامک زون جو فیڈمک والا ہے فیصلہ باد کا وہ سی پیک کا بھی ایسا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے فردر جو سپیشل اقنامک زونز ہیں وہ بھی سی پیک کا ایسا بنیں گے تو اچیمنٹس ہماری بہت تھی لیکن یہ وبا بھی ہے ساتھ ساتھ لیکن الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ جو ہماری کونسٹرکشنل انڈسٹری ہے اس وقت بہت اچھی وائبرنٹ ہے اور بڑا فنکشنل کر رہی ہے ٹیکسٹرائل انڈسٹری کے اندر تو جو لوگوں کے خوف اور خطرات تھے کہ شاید ہمیں کوئی بہت پریشانی کا سامنہ کرنا پڑے گا اگر کہ یہ وبا آئی اثر انداز ہوئی لیکن مناسب حکمت عملی سے اس سے نکلا گیا ہے اور بہت تک جو آپ کی اکانومی ہے وہ اس میں سے باہر آ گئی ہے اور الحمدللہ جو عام آدمی جو زیادہ سفر کر سکتا تھا تو وہ سفر نہیں کر رہا بلکہ اس کی پوزیشن دے بائی ڈے بہتری کی طرف آئی ہے وہ کون سے شعبہ جات ہوں گے جن میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ان کو اگنور بھی کیا گیا ہے اور اگر اب سرمایہ کاری کی جائے تو وہ شعب پاکستان کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں اس میں دیکھنا میں آپ کے ساتھ ایک چیز یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو سمال میڈیوم جو انٹرپرائزز تھی اور جو لارڈ سکیل کی انڈسٹریز ہیں وہ پاکستان میں ٹوٹلی اگنور ہوئی ہے کیونکہ ہم پچھلے اگر کچھ دنیوں سے دیکھیں تو بہت ساری ہماری جو زندگی کے شعبے ہیں اس میں ہم نے امپورٹ پہ ہم نے زیادہ سے زیادہ انعصار کیا کہ باہر سے چیزیں آ جائیں گی بنی بنائی آ جائے گی یا پکی پکائی آ جائے گی تو ہم نے بڑے جیویز نہیں کیے ہم لارڈ سکیل انڈسٹری کی چیز کیونکہ بڑی امپلائیمنٹ یا بڑی ٹیکسیشن ہمیشہ کریئیٹ ہوتی ہے یا جنریٹ ہوتی ہے جب آپ ایوی انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور میں آپ کے ساتھ یہ خوشی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ چیف نیشف صاحب نے پچھلے پندرہ دنوں میں یہ صرف پانچ لائسنس دیئے ہیں سیمٹ انڈسٹری کو اگر آپ پچھلے بیس پچیس سال میں دیکھیں تو آپ کا یہ شعبہ بھی بری طرح نکلیٹ ہوا اور یہ وہ شعبہ ہے جس میں ایک سیمٹ پلانٹ کے لئے آپ کے کئی سو ارب لگتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ ساری جو انویسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر وائیکل منفکٹرنگ کے اندر دیکھیں تو پاکستان میں آج سے پچیس سال پہلے تو کام شروع ہوا لیکن وائیکل منفکٹرنگ سپیشلی پنجاب کے اندر اس طرح اپنی پوزیشن نہیں بنا سکی جس طرح اس کو بنانی چاہیے تھی تو الحمدللہ پچھلے دو سال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو تین چار بڑے وائیکل جو ہے منفکٹرر جو ہیں جس کے اندر وہ آئے انہوں نے اپنی منفکٹرنگ شروع کی اب تو ان کی پروڈکشن بھی مارکٹ کے اندر آنی شروع ہو گیا تو اسی طرح آپ کی انڈسٹری جو ہے انڈسٹری میں بھی اگر آپ لارڈ سکیل انڈسٹری کے ہیں کہ جو انڈسٹری ناصر ہماری پاکستان کی بلکہ ہمارے جو پروڈسی ملکیں ان کی اور اس کے ساتھ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہماری انڈسٹری ہونی چاہیے تھی جس طرح سرامک کی انڈسٹری ہو سکتی تھی الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ایک سرامک کا ایک فلیکشن پروجیکٹ بنوال کے اندر کی کاف ہو گیا ہے اسی طرح آپ کے بہت سینیٹری ویرز ہیں اس کے اندر آپ کا کام نہیں اور جو سب سے زیادہ نگلکت ہوا ہے وہ آپ کا ہے ٹیکسٹائل کے اندر ویلی ایڈیشن آپ نے راہ مٹیریل باہر بہجنے کا اکتہیہ کیے رکھا اور آپ راہ مٹیریل بہجتے رہے آپ نے اپنے لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پرائیمٹس صاحب نے جب اس کے اندر انسینٹیو دیا ہے یوٹیلیٹیز کے اندر کٹ ڈاؤن کیا ہے فیفٹی پرسنٹ نیچے آگے ہیں یوٹیلیٹی انڈرسٹی کے لیے تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کرونا کے ٹائم میں ابھی تین سے چار لاکھ کی امپلائیمٹ اپٹاما ہمارے جو ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے جنریٹ کی ہے ابھی وہ فردر ورکرز کو ڈونڈ رہے ہیں الحمدلہ ان کے پاس آڈرز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں تو یہ وہ شعبہ ہے کہ ویلی ایڈیشن کا ابھی پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹنشل موجود ہے سپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر تو اس کی طرف تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ آپ جب آپ دوسرے شعبوں کی طرف جائیں گے تو آپ کے اگری کلچر کے اندر بڑا پوٹنشل موجود ہے آپ نے لائی سٹاک کے اندر اس طرح کام نہیں کیا جو سپیشلی میکنائز فارمنگ ہے اس پہ کام نہیں ہو سکا ڈیری میں کام نہیں ہو سکا اگری کلچر کے اندر جو لیٹسٹ میکنائز سسٹم ہے ڈریپ ایرگیشن ہے اس پہ کام نہیں ہو آپ کے پاس سٹوریج کیپیبلیٹیز بہت تھوڑی ہیں آپ کی بہت ساری فسلیں ضائع ہو جاتی ہیں بعد میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے وہ فسل جس میں آپ اگر اس میں ٹوماتر کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آف سیزن میں ہمارے لوگ کے لیے مشکلات ہوتی ہے کونزیومر کے لیے کہ چار سو پوائنٹسو روپے کلو پہ چلا جاتا ہے لیکن یہی فسل جب آتی ہے مارکٹ کے اندر تو فارمر کو بھی اس کا ریوارڈ نہیں ملتا یہ دو روپے تین روپے کلو پہ بھی کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا اور انفارچنیٹلی اس وقت سمر سیزن چل رہا ہوتا ہے پیک پہ ہوتا ہے اس فسل کے یہ چونکہ پریشیبل کے اندر آتا ہے تو یہ جو کولڈ سٹوریج کی میں بات کر رہا ہوں تو ہمارے بہت طرح جو بیزنس میں نے ان کو اس طرف میرا خیال ہے کہ جو توجہ دینی کی ضرورتی لیکن جب کولڈ سٹوریج بیزنس کے اندر آتے ہیں تو وہ کئی دوسرے بیزنسیز کو سکیور کرنے کا باعث بنتے جس میں ہماری اگری کلچر کی پروڈیکٹس ہیں ہماری دیری کی ہیں اگری کلچر کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ استعمال ہو رہی ہے جو فائدے وہ حاصل ہو رہے ہیں جو چائنہ کی ٹیکنالوجی ہے اس طریقے سے اگر کام کیا جائے تو میں سمتا ہوں کہ پنجاب کی جو زمینیں یہ تو سانو اگلتی ہیں دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہمارا پنجاب کا جو کسان ہے اس کو جتنی داد دیں اس کو جتنے سلوٹ کریں اتنا کم ہے جن نامسائے دالات میں اور کنونشنل طریقوں کے ساتھ وہ اتنی بڑی پروڈیکشن کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عبادی اس کو کھاتی بھی ہے ہم زندہ بھی رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور فارن ایکسچینج بھی کماتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کنونشنل طریقوں سے ان کے پاس کسی قسم کے جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے اور نہ ان کو کچھ سپورٹ آسل ہے ہم نے پچھلے کچھ ٹائم سے 2018 سے شروع یہ کیا ہم نے کہ بڑی اگری کلچر ایکسپوز جہاں پہ ہم کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے وہ ممالک جو سپیشلی اگر آپ یہ دیتھیں گے تو بیلا روس ہو گیا جو اگری کلچر و مشینری کے اندر جن کی بڑی ایکسپوز ہے ہم نے ابھی بارٹر کے بھی ان کے ہاں ان کے ساتھ آئیڈیاز ایکسچینج کی ہے کہ وہ بارٹر کے تحت یہاں پہ اپنی مشینری لے کے ہیں ہمیں ان کو جگہ پروائیڈ کریں وہ اس کی ڈیمنسٹیشن کریں اور وہ ہمارے فارمرز کے ساتھ دیکھیں آپ کی جو اگری کلچر کی پروڈکٹس ہیں اس کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے صحیح اور دنیا میں وہ ممالک جو اپنی اگری کلچر پروڈکٹس وہ اس طرح نہیں کرتے یا وہ خوراک ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جو اگری کلچر کی پروڈکٹس ہیں اس کے بدلے میں وہ ہمیں مشینری مل جائے تو ہمارے فارمرز کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس کے لیے کرزہ جات بھی کہ ان کو ہم سپورٹ کریں کہ وہ گورنٹ ایکسات میں بالکل ایکسات میں لے کے تو وہ جہاں جہاں سے ان کو محصر بیلا روس تم میں ایک کروں کہ جن کے ساتھ ہماری یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایک ڈیمنسٹریشن بھی کرتے ہیں یہاں آتے ہیں ان کے وہاں سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کے ایمبیسیڈر ہمارے پاس پارٹسپیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم دوسرے جو ممالک ہیں اگر وہ وہاں سے بھی ہمارا اگر فارمر لانا چاہتا ہے تو فارمر کی آپ کے بہت سر ایریاز کے اندر آپ کارٹن لے لیں آپ رائس لے لیں آپ اورنج لے لیں آپ مینگو لے لیں دیکھیں آپ کا صرف مینگو اور اورنج جو ہے اگرچہ آپ پچھلے الحمدللہ دو سال میں ہماری مینگو کے حوالے سے بڑی اچیمنٹ ہے کوئی پینتیس پرسنٹ کے قریب ہماری ایکسپورٹ پچھلے دو سال میں بڑی ہے مینگو کی اس سال کرونوں کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم چار پونچ سو ملین ڈالر کا اس وقت بھی چونکہ ہماری جو مینگو کی نئی پلانٹیشن ہو رہی ہے آنے والے ٹائم کے اندر یہ آپ کا مینگو کی پروڈکشن ہو اور بوت انکریز ہو جائے گی لیکن اس وقت پریزنٹ لی بھی ہم چار پونچ سو ملین ڈالر کا سالانو مینگو جو زائے کر لیتے ہیں جس کے سٹوریج بھی نہیں ہے اور اس کی دوسری ویلی ایڈیشن بھی ہم نہیں کر پاتے سام is the case with the orange اورنجز بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی پونچ سو سے سات سو ملین ڈالر کے وہ ہیں جو ایکسپورٹ اگر کہ آپ کی orange کی سنٹرلیشن سٹیٹس یوکرین روس ان جگہوں پہ آپ کی ایکسپورٹ بہت اچھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا اگر پونچ سات سو ملین ڈالر کا یہ فروٹ ضائع ہو جاتا ہے اس کو سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے فردر ہماری کلٹیویشن اور باغات اس کی طرف ہمیں لوں کو ترقیبات تو اس میں پوٹنشل آپ کے بہت زیادہ موجود ہے ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپٹیمم لیول کے اوپر آگئے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ کے پاس بہت گنجائش موجود ہے اس میں چائنیز جو کام کر رہے ہیں ہم ابھی ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے پاس میکنائز آپ فارمنگ کی طرف آئیں ہمارے فارمرز کے ساتھ آپ جے ویرز نوائیں اور وہ بھی اپنی دلچسپی کا اذار کر رہے ہیں لیکن سیم ٹائم ہم کئی دوسری ممالک کو بھی پیچھ کر رہے ہیں کہ وہ ہوئیں اور اس اپارچنیٹی سے فائدہ اٹھا ہے بلکہ صحیح لیکن کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے چونکہ آپ خود کشمیری ہیں اور ازاد کشمیر میں اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی دوم ہے آپ کی کہ آپ ازاد کشمیر کی سیاست پر قدم رکھنے جا رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ کیا سوچ رکھتے ہیں ازاد کشمیر کے حوالے سے دیکھیں یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی آپ ایریے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پہلے پاکستانی ہیں اور پھر آپ کا کوئی دوسرا تعریف ہے ہمیں اپنے ملک پر فخر ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں صحیح بات اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کا تعلق گلگت سے ہوگا کوئی بلوچستان سے ہوگا کوئی آزاد کشمیر سے ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے تو میں چونکہ ایک نیشنل سوچ کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جو قومی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ قومی دارے کے ساتھ چلیں آپ کی قوم کی ریکوائرمنٹ کے آپ کے ملک کی ریکوائرمنٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے وہاں کشمیر کے حوالے سے گلگت کے حوالے سے تو آپ جہاں جس جگہ پہ ہیں تو آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے بینگا پاکستان اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر میں پہلے منسٹر رہا پھر میں چیئرمنٹ بیو آئی میں ابھی سپیشل ایسسٹنٹ ہو سی ایم صاحب اس میں ہم ایک رول کر رہے ہیں جو اپنے ملک کے لیے اور اس میں بہت دفعہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ہمیں اب نیکس فیچر میں ہم پنجاب کے حوالے سے پنجاب بورڈ کے حوالے سے ہم گوادر میں بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ گوادر چونکہ فیچر میں ہمارا بزنس اب ہوگا اور اس میں پنجاب بورڈ کی پریزنٹس بھی ہوگی بزنس کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے ایکسپورٹ کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں آپ ملک کے لیے کانٹریبیوٹ کریں تو یہ ہماری اس وقت میری ذمہ داری تھی جو مجھے اسائن کی گئی میں اس کو پرفارم کر رہا ہوں فیچر میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی ایکسائیٹمنٹ بلکل ہے لوگ اس کے اوپر اپنی بات چیز بھی کر رہے ہیں خوف بھی ہوگا لیکن اس میں پازیٹیف بھی ہیں بہت سارے لوگ اپنی ویشیز بھی بھیجھے تو دیکھیں اس کے اوپر میرا ایک بڑا کلیر سٹانس ہے اور میں بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیئرمن تحریک انصاف ہے صحیح ہے ہم ان کی ہدایات اور ان کی ویجن کو لے کے چل رہے ہیں جو وہ ہمیں انسٹیکشن دیتے ہیں جو ہمیں وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اس طرح جو ہماری اسائنمنٹ سے وہ ہم پرفارم کر رہے ہیں اگر آنے والے دنوں میں وہ آزاز کشمیر کے حوالے سے ہمیں کو اسائنمنٹ دیتے ہیں تو جو ہمیں وہ اسائنمنٹ دے گے انشاءاللہ ان کی توقعات کے مطابق ہم پورا اتریں گے دیکھیں نو تنویر صاحب وہاں بڑے بڑے جو سیاسی بورج ہیں وہاں برادریوں کے وہ معاملات ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان بورج کو آپ گرہ دیں گے ہر علاقے اور ریجن کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ اقربہ پرواری کرتے ہیں اس اقربہ پرواری کے اندر برادری اعظام تعلق داریوں اور رشتہ داریوں ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ قانون فطرز کے کچھ اگیسٹ بھی ہیں چیزیں آپ کو لوگوں کو ایکوال اپارچونیٹیز دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب آپ لوگوں کے لیے ایکوال اپارچونیٹیز لے کے آتے ہیں تو اس حوالے سے لوگ آگے بڑھتے بھی ہیں لوگوں کو کنفیڈنس بھی ہوتا ہے کسی آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ ٹیلنٹ آگے آنے کے لیے تو میں اس وجہ سے مار نہیں کھا جاؤں گا کہ میرا فلان برادری کے ساتھ تعلق کے ہونے ہیں یا فلان علاقے کے ساتھ تعلق کے ہونے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے ایکوال اپارچونیٹیز لے کے آئیں اور جس میں لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کو اور معاشرے ترقی ہی اسی طرح کرتے ہیں جب معاشروں کو آپ یہ دیکھئے لوگ اپنے ذاتی بینیفیٹس کے لیے برادری ایکسپلائٹیشنز بھی ہوتی ہیں علاقائی ازم کی ایکسپلائٹیشنز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس چیز کے لیے کوئی خاص گروپ یا گروہ یا کوئی انڈویل آدمی ہوتا ہے جو بینیفیٹ لے رہا ہوتا ہے بلکہ صحیح معام آدمی جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جب آپ ایکوال اپارچونیٹیز لے کے آئیں گے تو اس کے لیے چونکہ میں نے کہا کہ یہ فطری طور پر ضروری ہے کہ کوئی معاشرہ ترقی کرے کوئی ریاست ترقی کرے کوئی صوبہ ترقی کرے کوئی علاقہ ترقی کرے تو اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے شعور کے اندر اور اس چیز میں کہ لوگوں کو ایکوال آپ چانسیز دیں گے اور جب آپ ایکوال چانسیز دیں گے تو اس سے معاشرہ آگے بڑھے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس حریے کے اندر یہ جو بہت زیادہ اس کے اندر یہ جو جکڑے ہوئے ہیں لوگ اس سے اس علاقی کی ترقی کی راہ میں ریکاوٹیں ہیں بہت سریعہ تو لوگوں کو اس سے نکالنا ہوگا اور ان کو نیشنل ویژن کے اندر لانا ہوگا کہ وہ ایک قومی سوچ رکھیں پاکستان کی سوچ رکھیں اور ہر آدمی کو ایکوال اپارچنیٹیز دیں یہ جو سیاسی نظام آزاد کشمیر کا اس میں آپ کے سنتے ہیں کہ کئی ریفارمز کی ضرورت ہے دیکھیں اگر آپ اس کی اے جے کے اس ٹرکچر کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے اس کے بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارمز ہی ریفارمز کی ضرورت ہے ہے ہی کچھ نہیں اگر آپ اس وقت تک دیکھیں تو آزاد کشمیر میں کام نہیں ہوا آزاد کشمیر میں مقبودہ کشمیر کے نام پہ سیاست ہوئی ہے اس میں میرا یہ خیال ہے کہ مقبودہ کشمیر کے لیے بھی ایک اچھا پیغام تب ہی جائے گا جب آزاد کشمیر پراسپرس کرے گا آزاد کشمیر کے اندر ترقی ہوگی آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ بارڈر پارک بھی بڑا اچھا میسے ہی جائے گا اور آپ اس کو روح مادل پرسکیں گے اور اس علاقے کے اندر میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا جو جاب پارچنیٹیز ہو سکتی تھی جو کاروبار کے حوالے سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ بالکل کام نہیں ہوا ہے اس حوالے سے ملتا نہ ہونے کے برابر اگر چھوٹی موٹی کسی جگہ پر صحیح ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر سٹک ہوئی ہے آپ دنیا میں اس طرح ایک سٹرکچر اور لینڈسکیپ کو دیکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسا کام ہو سکتا ہے کہ دنیا اس کی مثال دے اگر آپ کسی دنیا کے ڈیولپ علاقے میں بھی بیٹھ کے آپ بات کریں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو اتنا ڈیولپ ہے یا اتنا خوبصورت ہے یا جس کے اندر اتنی نیچرل خوبصورتی ہے تو لوگ فوری طور پہ کہیں گے کہ جی آپ علاقے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوئی سوچ تو ہوگی نا کہ آزاد کشمیر میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو اس طریقے سے سرمایہ کاری ہو یا ٹورزم پہ کام ہو تو وہاں بیروزگاری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے وہ خوبصورت علاقے اور ڈیولپ ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ تو ہنڈر پرسنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور ہم اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ اپٹی میسٹک ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی لینڈ سلائیڈ وکٹری کرے گی پی ٹی آئی جیتے گی ہاں پی ٹی آئی لوگوں کی توقعات پہ وہاں کتنا پورا اترے گی کس پروگرام کرتا ہے تو یہ جو آپ ٹورزم پہ بھی ساری دنیا کہہ رہی ہے ٹورزم کا ہنڈر پرسنٹ پوٹنشل وہاں پہ موجود ہے جس کے اوپر کام نہیں ہوا جس لیول پہ انہوں چاہیے تھے اس ٹورزم کو آپ کا ہے تو ڈومیسٹک ٹورزم ہوتا ہے جو پاکستان کے کسی بھی کارنر سے آ سکتا ہے لیکن ایک انٹرنیشنل ٹورزم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا باہر سے اس کے لیے اٹریکٹ ہوگی صحیح ہے اب وہ ٹورزم جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی موٹل بنا لینے سے کوئی ایک ریسٹوس بنا لینے سے یا کوئی ایک ہوتل بنانے سے یہ پورا ایک مربوط نظام ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ تو ٹورزم کے اوپر تو آپ نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا اس علاقے کے اندر ایسے ایجوکیشنل انسٹیوٹس بنای جا سکتے ہیں دیکھیں نیچرل بیوٹی تو بہت بڑی ہے صحیح ہے آپ ایسے ایجوکیشنل انسٹیوٹ اور اس قوالیٹی کے لے کے آئیں کہ جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیل اسٹ اور یورپ کا سٹوڈنٹ بھی اس کے دیزائر کرے کہ میں نے جا کے وہاں پڑھنا ہے اور وہ آپ کے پاس آکے پڑھنے کو تیار ہو جائے گے اگر آپ اپنے انسٹیوٹس اس لیول کے لے کے آئیں گے پھر آپ کے پاس اس علاقے کے اندر فروٹ اور ویجی ٹیبل جو نیچرل جو آرگینک ہو سکتی ہیں اس کا بڑا پوٹنشل موجود ہے جس کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ آپ تر مطلب ہے کہ ترغیبات آپ دیکھے اس کی طرف آپ لے کے آئیں گے چھوٹے چھوٹے دگائے جائے جائے جنگلات کو بچائے جا سکتا ہے جس کے لیے نیلا میں ہے لیپا ہے آئیڈل کے پروجیکس سے آپ کے پاس اس پہ بالکل کام نہیں ہوا اس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا اس کے لیے یہ ہے کہ جو ٹوریسٹ ہیں اس وقت اگر آتا ہے تو اس کے لیے آزاد کشمیر کے کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت علاقے میں اس کے پاس کوئی سیون ڈیز ٹین ڈیز کا کوئی پیکج موجود نہیں ہے پھر جو آپ کا انفرسٹیکچر ہوتا ہے نا کسی ٹوریسٹ کے لیے یا وہ آدمی جو سپینڈ کر سکتا ہے اس حوالے سے فیسلیٹیشن جو پاسیبل ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی رسپانسیبلیٹی ہے تو اس قسم کی فیسلیٹیشن اسٹیبلیس کرے وہ بالکل نہیں ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ بھی ہمارے صرف ایک ڈسٹرک کے اندر اسٹیبلیس کی گئے اب آپ نے انڈسٹری کے حوالے سے دنیا ساری میں انوائرمنٹ فرنڈلی کام ہوتا ہے کہ آپ کے لیے انوائرمنٹ فرنڈلی کس طرح کی انڈسٹری اسٹیبلیس ہو سکتی ہے کس سائز کی اسٹیبلیس ہو سکتی ہے اور لوگوں کے ٹیلنٹ کو کس طرح چینلائز کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بالکل کام نہیں ہوا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو انڈسٹری ہے یہ ہم یہ جو سمجھیں کہ وہ صرف انڈسٹری صرف ہمارے ایک ڈسٹرک کے اندر ہو سکتی ہے یہ بات نہیں ہے آپ کے ہر ڈوین کے اندر انڈسٹریل زونز ہونے چاہیے اور وہ انڈسٹریل زونز جو سپیشلی اس انوائرمنٹ کے ساتھ بلینڈ ہو وہ انوائرمنٹ فرنڈلی بھی ہوں جاب اپارچنیٹیز بھی کریں اور ساتھ ویلیو ایڈیشن بھی کریں وہ پروڈکشنز بھی دیں دنیا میں ایسے مادلز موجود ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو یہاں کا لینڈسکرپ ہے نا وہ بری طرح افرکٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے ایک پروگرام کے اندر کے ویژن کیا ہو سکتا ہے اور آزاد کشمیر میں یہ آپ کو کہوں کہ دنیا میں یہ جہاں ہمارے پہاڑ ہیں آزاد کشمیر کے اس سے بڑے سنگلاف اور بڑے انچے پہاڑوں پہ ہم نے ٹرینیں چلتی ہوئے دیکھی بھی ہیں نہ صرف دیکھی ہیں بلکہ ان پر بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوئے بلکہ صحیح آپ کے پاس کے ان پہاڑوں کے اندر ان برف پوش پہاڑوں کے اندر وہ پہاڑ جن کے اندر پورا سال برف رہتی ہے وہ ٹوریزم کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہو سکتے ہیں اس میں جو ٹوریزم ایلائیڈ انڈسٹری ہوتی ہے یہ ٹوریزم ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے ہوتل بنا لی ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ایلائیڈ انڈسٹری ہوتی ہے فوڈ پراسسنگ ہوتی ہے فوڈ پراسسنگ پلانٹ لگائے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس کام کرنے کے چیزیں موجود ہیں کہ آپ اس کو لے کے چلیں گے پھر یہ ہے کہ آپ تارگیٹ رکھتے ہیں کہ آپ نے کتنی امپلائیمنٹ جرنیٹ کرنی ہے ویدین دا سٹیٹ اور پھر کانٹری سے ملک کے مطلب ہمارے ملک کے کسی بھی کارنر سے کوئی بلوچستان سے اٹھے سن سے اٹھے کہیں سے آئے وہ آزاد کشمیر کے اندر آکے کام کرے اپنی فیملی کو لے کے وہاں پہ آباد ٹھیک ہے تو آپ نے ایک مربوط پورا نظام اس میں بھی کانونسازی کی ضرورت ہے کہ آپ سرمایہ کاری لانے کے لیے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لیز کے اوپر تو کوئی ایسا چیشو نہیں ہوتا اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو سرمایہ کاری کے حوالے سے جان لوگوں کی فسیلیٹیشن دیکھیں آپ کی ویل ہونی چاہیے کہتے ہیں جہاں پہ ویل ہوتی ہے وہاں پہ رستے بن جاتے ہیں ہماری ویل ہونی چاہیے کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم جب بیانات دینا چاہ رہے ہیں یا ہم سنسے عربی ہیں اس علاقے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ لیکن جب تک پرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی وہ علاقہ تو دیبلپ نہیں ہو سکتا اس کے لیے بنیادی طور پہ آپ کے پاس جو آدمی پیسے والا ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ آکے پیسے لگائے چونکہ اس کی پسلی ہے وہ پیسے لگا سکتا ہے جب وہ پیسے لگائے گا تو اس سے آگے کام بنے گا مطلب امپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی انفرسٹریکچر بنے گا ان لوگوں کے لیے آپ کو کچھ اٹریکشنز دینی ہوتی ہیں وہ اٹریکشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرح سے سسیلیٹیشن کی مادم ہے یعنی ہم آپ کو یہ یہ مراد دے رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو انڈریکٹ اس کا بینیفیٹ ہو رہا ہوتا سکتا ہے ڈریکٹ تو آپ نے اس کو سبسیڈائز کر دیا آپ نے اس کو انسینٹیو دے دیا لیکن انڈریکٹ دنیا میں میں نے ایسے مارڈل دیکھے کہ جب ایسے زونز بنائے گئے جب ایسے پیکج لائے گئے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ فری میں جگہیں مل رہی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ دیئے گیا یہ چیزیں جب پرکٹیکل آئے ابھی ریسنٹ ہمارا چائنیز کے ساتھ ہم آفیشل ان کے ساتھ وزٹ پہ تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ہائی لیول پہ انہوں نے جہاں میں بریفنگ وہاں پہ دی چائنہ میں ایسی جگہ موجود ہیں کہ جہاں پہ اسی طرح کے ہیلی ایریاز ہیں وہاں پہ اس طرح کی سکسیسول انڈسٹری کرائے گئے کہ آپ کا یہ جو چھوٹا ٹرک ہوتا ہے جو سب سے سمال ٹرک ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو ایک سوزوکی پیٹاپ کے برابر کا ٹرک اس سے بڑا ٹرک نہیں اس علاقے میں جا سکتا ہے لیکن چائنیز نے ہمیں اس پریزنٹیشن کے اندر یہ بتایا ہے کہ آج اس علاقے میں آپ کو پلات نہیں ملتا اگرچہ وہ اس کے تھروں یا کسی چھوٹی بوٹ کے تھروں اپنی پروڈکشن کرنے کے بعد جب وہ ایکسپرسوے کی طرح جاتے ایک مین شہرہ کے اوپر جاتے کسی بھی ریموٹ ایریے کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو یہ چیزیں انسنٹیو لانے پڑتے ہیں بلکہ صحیح براہ اور آزاد کشمین کے اوالے سے اگر میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایلی ایریاز کے اندر یوٹی لیٹی کمپلیٹ فری کر دی بلکہ صحیح براہ لیکن اس کے اگنس انہوں نے کتنی امپلائیمنٹ جنریٹ کی کتنی ٹریکسیشن لے رہے ہوں گے کتنے دوسرے ریوینیوز لے رہے ہیں یہ بہت بڑا اس کے اندر اٹریکشن صحیح بات ہے لیکن آزاد کشمیر کے جو صحیحات کا سیکٹر ہے سب سے اگر کوئی نالاہک لوگ ہیں تو اس محکمے میں وہاں بھی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یا ڈیپورٹیشن پر لوگوں کو اگر بیجا جائے تو وہ محکمہ تو بہت ترقی کر سکتا ہے آپ ٹیلنٹیڈ لوگ ملک کے کونے میں کسی بھی صوبے میں ہوں یا آپ کو ٹریننگ کے لیے چاہیے آپ کو باہر سے بندے چاہیے ہوں باہر سے آپ لاسکتے ہیں جو دنیا میں ٹوریزم کے حوالے سے بڑی اٹریکشنز موجود ہیں آپ ان کو لاسکتے ہیں آپ دیکھیں ٹوریزم کے حوالے سے آپ کو اٹریکشنز دینی ہوتی ہیں تو وہ آپ اٹریکشنز وہاں پر لے کے آئیں گے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سنگاپور نے دنیا میں کہیں یہ نہیں تھا سنگاپور نے اس کو کیا کہ جو آپ کا جو فاس فوڈ ہے کہ وہ بائی لا دیار باؤنڈ کے وہ ڈسپلی کرے مین کاؤنٹر کے پیچھے کہ وہ حلال صرف کر رہے ہیں ان نے کہا کہ جب ٹوریزم آتا ہے تو وہ اس ولجن میں کیوں جائے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ حلال ڈونڈ کا پھرے جو اس کے نیئر اس پوائنٹ پہ ہے وہ اسی پہ جائے اور اس کو تسلیجی ہے کہ گورنٹ نے انشور کر دیا ہے کہ وہ حلال صرف کرے یہ ٹوریزم کے لیے ہے کیونکہ جو لوکو لوگا اس کو تو پتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر پہ کھاتا ہوگا لیکن جو باہر سے ٹوریزم آئے گا وہ ڈونڈ کا کیوں پھر ہے تو یہ اس کے اوپر بڑی ایک لمبی مطلب ہے وہ چیز موجود ہے کہ جو آپ کو مطلب ایک پورا مربوط نظام دینا ہوتا ہے آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں ایچ کارنر کو دیکھتے ہیں ایر ایوینیو کو دیکھیں کیونکہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے پی ٹی آئی اس کے کام کر رہی ہے کہ یہ مربوط نظام بنایا جائے تاکہ ازاد کشمیر میں جو بیرزگاری کا بڑھتا انصر ہے اس کو روکا جا سکتا ہے میں آپ کے ساتھ یہ خوشی کی خبر شیئر کر سکتا ہوں کہ آئندہ یہ جو آنے والا نیکسٹ پانچ سال ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو ایک نیا ازاد کشمیر دیکھنے کو ملے گا برکست ہے لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ازاد کشمیر میں بیرزگاری کا خاتمہ ہوگا نہ صرف بیرزگاری کا خاتمہ ہوگا بلکہ میں یہ سمجھیں کہ ہمارے ملک کے ہر کارنر سے لوگ وہاں پہ جا کے نوکریوں کریں گے اوور سید سے لوگ آئیں گے ٹھیک ہے اور میرا یہ شہال ہے کہ ازاد کشمیر کی قسمت ہے وہ بدلنے والی ہے بلکہ صحیح بات ہے اور جو ازاد کشمیر کی خوبصورتی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں آپ چونکہ اس کے علاقے سے ہیں آپ کا جو انگار ہے وہاں بھی جنگلات ہیں اور جنگلات کی وجہ سے ہی خوبصورتی ہے بلینٹری منصوبہ جو شروع کیا وفاقی حکومت نے ازاد کشمیر تک اس کی ایکسٹینشن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے نتائج اچھے اس کے ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس پہ کام کیا جائے ازاد کشمیر میں بھی سہی طریقے سے ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر درختوں کا ایک بہت بنیادی رول ہے جس کو بدقسمتی سے اگنور کیا گیا درخت کاٹے گئے جنگلات کاٹے گئے وہ ازاد کشمیر کے اندر بھی تھے اور ملک کے دوسری جگہوں کے اوپر بھی صحیح بات ہے ازاد کشمیر میں سپیشلی نیلم کے علاقے میں جس طرح درختوں کو کاٹ کے جنگلی آیات کو ختم کیا گیا دیودار کے جو درخت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی تھی اور ازاد کشمیر میں اس وقت جو درختوں کی اور سپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسے مادل موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس پوٹنشل موجود ہے کہ آپ فروڈ ٹریز یعنی آپ نے دو کلومیٹر کے اندر آپ نے والنیٹ کا آخروٹ کا آپ نے باغ لگا دیا یا کسی جگہ پہ آپ نے انار کا کسی جگہ پہ علیو کا تو علیو میں چکے ابھی جو ہماری پنجاب کے اندر سپیشلی نارس پارٹ میں میں اگر آپ دیکھیں تو چکوال میں ہماری اگری کلچر جپارٹمنٹ نے اپنا ایکسٹیکشن پلانٹ بھی لگا دیا اگر کے بھی بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں جس کے اندر علیو کا بہت پوٹنشل موجود ہے یعنی وہ ڈاؤن ایریا جن کے اندر ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تھنڈ کم پڑتی ہے وہ علیو کے لیے ہنتائی موضوع ہے وہ انار کے لیے ہنتائی موضوع ہے جو انگور ہے اس کا آزاد کشمیر کے اندر بہت پوٹنشل موجود ہے آپ کا جہانی ہے اس کا بہت پوٹنشل موجود ہے میں بہت سارے ایسے ملکوں کو دیکھ کے آیا ہوں ویزٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جس کا لینڈسکیپ کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کے ساتھ نائنٹی نائن پرسنڈ ملتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ آپ کو کیکر کے درست لگانے کی ضرورتی میں جب درستوں کی بات کرتا ہوں جب آپ بلین ٹریز کی بات کرتا ہوں میں آزاد کشمیر کے لینڈسکیپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں پر درست لگانے کیوں یہ ایسی جگہ ہے تو آپ کیکر لگا لیں آپ دریک لگا لیں لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ایک فروڈ ٹری سروائیو کر سکتا ہے تو آپ کو فروڈ ٹری کی طرف جانے سے لیکن یہ کام پاکے میں آپ کے جو اوپر کے ہلی اریاز ہیں سیب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ہمارے علیکل کا سیب کتنا مشہور ہوتا تھا اور کتنا دنیا میں وہ اس کی ڈیمانڈ ہے مقبوضہ کشمیر سے آج بھی سیب کی ایک اچھی خاصی مطلب ہے کونٹیٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے لیکن یہاں ہمارے پاس تو لوکل کونٹیٹی بھی اتنی نہیں کہ وہ لوکل ضروریات کو پورا کر سکے تو آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو بلین والا جو منصوبہ ہے وہ تو ہمارے ملک کے لیے ہنتائی موضوع ہیں لیکن میں اس حریر کے حوالے سے اگر بات کروں تو جو بھی ہمارے پاس ٹریز کی گنجائش ہونے چاہیے ہمیں فروڈ ٹریز کو مکسیمم اور جو دوسرے وائل ٹریز ہیں وہ جہاں پہ میں مطلب ہے فروڈ ٹریز کی ضرورت نہیں ہمیں وائل ٹریز کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں ایسی چیزوں کو کہ جو لوگوں کے لیے پیداوار کا باعث بھی بنے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی اور الیکے کی پروموشن اور آپ کے ریوینیو کا بھی باعث بنتی ہے ناظرین سبزار تنویر علیہ صاحب سے گفتگو کا سلفلہ جاری ہے یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ لیے ویلکم بیک ناظرین سبزار تنویر علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معامل خصوصی وزریعہ لا پنجاب سبزار صاحب ہم نے بات کی ازاد کشمیر کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ تھا لائن آف کنٹرول کے اس طرف دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اور اندوستان یہ صرف کہتا ہے کہ جی میں سب سے بڑی منڈی ہوں اور دنیا کا جو مطلب ہے دنیا کے جو مقاصد ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس لیے گنڈا گردی کے ذریعے بدماشی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حال نہیں آنے دے رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہے دنیا کی وہاں انویسٹمنٹ ہے مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوتا ہے تو عالمی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بچ سکتی ہے لیکن انویسٹان کو جو چیز سمجھنی چاہیے تھی لیکن بدقسمتے سے وہ نہیں سمجھ پایا حق کے خود درادی ہے جو انسان کا بنیادی حق ہے اور اس برے صغیر کی تقسیم کا اگر آپ دیکھیں تو جو کشمیر کو آزاد نہ کر کے یا کشمیر کے اوپر غاسبانہ قبضہ کر کے تو اس تقسیم کا جو بیسک فلسفہ تھا وہ انکمپلیٹ رہ گیا صحیح آپ کشمیر کے اندر ایک ڈسٹک گرداسپور کے تھوڑا داخل ہو گئے اور آپ بدمشی سے اس علاقے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے نائنٹین فورٹی نائن میں اقوام مطیدہ میں جا کے خود ایک کمنٹمنٹ دی تھی صحیح ان لوگوں کو ان کا بنیادی حق کے لیے اختیار دیا جائے گا بہت صحیح مقبضہ کشمیر کے اندر ہماری مہوں بینوں بیٹیوں نے جو قربانی دیئے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی آزادی کے لیے بچے سے لے کے معصوم بچے سے لے کے آپ لوگوں نے لاست ایک سال پہلے دیکھا ایک بچہ جو اپنی نانا کی لاش کے ایک پر بٹھا ہے ایک معصوم بچے سے لے کے ایک بوڑے سے بوڑے آدمی تھی لازوال قربانی تو اندستان کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی انویسمنٹ ہو اور کسی کا بھی کوئی سٹیک ہو اگر اندستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا بنیادی حق دے دیتا تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید اندستان کا جو اکھنڈ بھارت کا اس کا جو خواب تھا وہ باقی بھارت شاید رکھنے میں کامیاب ہو جاتا لیکن قدرت کے قوانین کے اگر آپ یہ دیکھیں تو اندستان سے پہ در پہ ایسی گلتیاں ہو رہی ہیں کشمیری وہ جو پاکستان کے جنڈے کے اندر اچھے ہوں ایسی ہے اس اندستان کے اندر یہ کشمیری جو ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس اندستان کے اندر وہ وہاں کے مسلمان سے جو ایک ازار سالہ تاریخ سے وہاں کا رہنے والا ہے اس سے وہ سیٹیفکیشن مانگتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم یہاں کے لوکل تھے ایسی ہے اس کو وہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اندستانی ہیں لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم اندستانی ہو یا تم اندستان کے اندر رہو گے تو کشمیر کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ کشمیری لوگ جو اندستان یا کانگرسی نظریہ رکھتے تھے اندستان کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے آج وہ لوگ بھی یہ چیز مان رہے ہیں کہ اندستان زیادتی کر رہا ہے اور اندستان اس طرح کشمیر کے قبضے کو جاری نہیں رکھ سکتا تو یہ چیز زیادہ دیر نہیں رہے گی کشمیری جہاں پہ جا چکے ہیں وہ پائنٹ آف نو ریٹن ہے ہندوستان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اگر زیادہ دور نہیں ہے ہندوستان کے اندر اب وہ پوزیشن نہیں ہے یا اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے ثورت تو میں تو اس کے اوپر سمپل ایک بات کرتا ہوں کہ تمہاری فوج رشیا کی فوج سے زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تم فوج کے ذریعے کشمیریوں کو جو ہے ان کے بنیادی اکسے محروم نہیں کر سکتے اور کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیاں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سات لاکھ یا دس لاکھ فوج وہاں پہ رکھتے تو لائنڈ آرڈر منٹین کر سکے گا اس علاقے کو اپنے پاس رکھ سکے گا لیکن ہمیں ہندوستان کے اور بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہندوستان کے ٹکڑے ہونے سے اس خطے کے اندر بیلنس قائم ہوگا بلکہ صحیح بات ہے لیکن جو 35A 370 ہے یہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم فرمایا کاروں کو یہاں کشمیر میں آباد کریں گے ان کو لائیں گے انویسمنٹ کریں گے آپ کیا سمجھیں آپ ایک بزنسمن بھی ہیں اور باعثیت بزنسمن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بزنسمن کشمیر میں انویسمنٹ کر سکتا ہے ایسی صورتحال میں ہندوستان کے اندر بھی جو لیبرال لکھنے والا ہے یا لیبرال رائے رکھنے والا یا گھر جنبدار رائے رکھنے والا ہے آپ نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ سے باہر میڈیا میں بھی یہ وائسیز بلاند ہوئی باہر سے تو سرمایہ کاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن کوئی ہندوستانی سرمایہ کار بھی جا کے وہاں پہ ایسی جگہ پہ پیسے نہیں لگائے گا کہ اس کو دوبارہ نائنٹین فورٹی سیون دیکھنا پڑے کہ جو نائنٹین فورٹی سیون میں ہوا تھا کہ لوگوں کے اپنے احساسے رہ گئے تھے وہ اس طرف نہیں جائے گا یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے جو شاید کچھ علاقوں کے اندر اس نے کئی ازار لوگوں کی ریجسرشن کروائی ہے ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں وہ ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ریفرینڈم کی طرف وہ اپنا بیلنس لے کے آئے تو ریفرینڈم والی بات ہوتی ہے تو وہ ایسے آبادکار وہاں پہ کرنا چاہتا ہے بنیادی طور پہ پرنسلی سٹیٹس ختم کرنے کا اس کا پرپوز ہی یہی تھا ہمارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو نو آبادیاں منائی جاتی ہیں وہ کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی وہ کشمیری جو جو ہم پہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے ان اتھکنڈوں کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں سمجھتے ہیں کشمیریوں کو ان کا آپ کے خود ارادیت بہت جلد ملے گا کشمیری جو لیڈرشیپ ہے ان کو قید کیا گیا ہے وہاں اور آسیا اندرابی ہیں ان کو سزا موت کے حوالے سے عدالت سوچ رہی ہے ایسی صورتحال میں آپ کی اپیل کیا ہوگی پوری دنیا سے اور اقوام متعدہ جسے ہیں تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے خود ارادیت کشمیریوں کو دیا جائے گا دیکھیں اقوام متعدہ کے حوالے سے ہم جب بھی بات میں کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متعدہ اپنے وجود کی اشید کو کھو رہا ہے دنیا نے جنگیں لڑی جب دوسری جنگیں عظیم ہوئی پہلی جنگیں عظیم کے بعد دوسری جنگیں عظیم کے بعد لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ دنیا سے اس طرح کے فتنوں کا صدباب ہو صحیح ہے آپ غاسبانہ جابرانہ طریقوں سے دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے صحیح ہے آپ مائٹ رائٹ والے حصولوں پہ نہیں چل سکتے اس کے لیے یہ ہے کہ اقوام متعدہ اگر صرف ادارہ صرف مضمت کے علیے بیٹھا رہے گا تو وہ صرف مضمت کر لے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے خلافرزی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی حسیت کھو رہے ہیں ہمارا یہ شعال ہے کہ اقوام متعدہ کے اندر اور سپیشل سکورٹی کانسل کے اندر جو ہمارے بڑے ممالک بیٹھے ہیں یہ ان کی ہنتائی بنیادی ذمہ داری ہے حالیہ سالوں میں ہوئی ہے آپ دوسری جگوں پہ تو آپ پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز نظر نہیں آرہی ان کو اس طرح توجہ ضرور کرنی ہوگی آدھر وائز اس خطے کے اندر یہ جو سلکتی چنگاری ہے یہ کسی بہت بڑے دماغے کا پیششمہ ثابت ہو سکتی ہے دو اٹھمی پاورز یہاں پہ اس ریجن کے اندر اگزیس کرتی ہیں اور دنیا کی دیڈ دنیا کی دیڈ عرب آبادی دنیا کی دیڈ عرب آبادی میں لے گی اس لیے ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ کشمیری جو حق مانگ رہے ہیں وہ اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں ان کو اندوستان کو یہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ان کو ان کا بنیادی حق دے دکر سید لگر اندر وزیراعظم پاکستان جو بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس طرح توجہ دے گی آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ وزیراعظم صاحب نے اگرچہ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ ہمیشہ رہا ہے اور پاکستان نے ہر ممکن انٹرنیشنل فورم کے اوپر بڑی خوبصورتوں کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے ٹھیک ہے لیکن موجدہ جو ہمارے وزیراعظم ہیں عمران صاحب ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دو چیزوں کو اگر آپ اس کے اندر یہ دیکھیں گے تو یہ آنے والا مورخ ضرور اس کو لکھے گا بھی اور تاریخ بھی اس کو یاد رکھے گی دنیا کو دو چیزوں کے اوپر جس طرح ایڈریس کیا ہے اور ان کو بتایا ہے اور ایکسپینیشن دیئے کہ ایک دو دنیا جو اسلام فوبیا کا شکار ہو چکی ہے جو اسلام کے حوالے سے جو فنڈامنٹل اور بنیادی طور پر ایکسٹریمیسٹ کا ایک نظریہ لے کے چل پڑے اور وہ ایک لاتھی سے سب کچھ کرنا چاہے اور دوسری کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک اور باباوں کے دول جو پالیسی وزیراعظم صاحب نے دنیا کے سامنے رکھی وہ ایک وزیراعظم کے لیول پہ اگرچہ آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں ہمارا وزارت خارجہ ہماری افواج پاکستان وہ تو کشمیریوں کا جو کیس ہے مقدمہ نیریٹی اس کو تو انہوں نے رکھا ہے لیکن ممکن ہے کہ ماضی میں جو وزیراعظم رہے ہوں وہ کسی نہ کسی حد تک کمپرومائز ہوئے ہوں لیکن موجودہ وزیراعظم نے جس طرح اس مسئلے کو اٹھایا ہے یہ کشمیر کے حوالے سے ہمارے ملک کی ضرورت بھی تھی ہمیں اسی طرح دنیا کو بتانا ہوگا اور دنیا کو یہ چیز سمجھ آ جائی ہے لیکن اس موقف کے حوالے سے آزاد کشمیر میں کیا صورتی حال ہے کہ وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کتنی آپ سمیتے ہیں کی پذیرائی مر رہی ہے دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر چونکہ ہمارے یہاں پر چونکہ جس طرح پہلے شروع میں آپ نے انٹرو میں اپنے پروگرام میں اپنے برادریزم علاقائیزم اور اس طرح بات کی تھی آزاد کشمیر کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور میرا یہ شعال ہے کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی حد تک نظریتی طور پر ان کو کوئی کلیریٹی نہیں تھی جو ایک کلیریٹی ٹورز دیک کنٹری ہوتی ہے اس پانٹ آویو سے جتنا ہمیں اپنا یہ نیریٹیو کلیر رکھ کے عام آدمی تک پہچھانا چاہیے تھے اس کو زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے اور جب آپ کی ہماری جو پی ٹی آئی کی ممکن ہے وہاں جو قیادت ہیں ان کی بھی کوئی فردر ذمہ داری بنتی ہے تو اس چیز کو ان لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ وزیراعظم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ دنیا سے کوئی اس حوالے سے لجائے نہیں کہ جی ہمیں کوئی حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بات اس طرح کشمیر کا مقدمہ لیں کے آئیں کے نہ لیں کے آئیں یہ بات کریں کہ نہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹیو ہے پاکستان کا جو پوائنٹ آبیو ہے ہم سب کی بینگا پاکستانی اور کشمیریوں کی جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ہیں کشمیری اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کا نیریٹیو اور کشمیریوں کا جو نیریٹیو ہو سکتا ہے اس کو دنیوں کے سامنے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو نہیں دوسرے لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کنوے کریں تاکہ یہ ہماری وائس بنے یہ جب آپ کی انٹرنیشنلی ایک وائس ہوگی سٹرانگ وائس ہوگی اور ہم اپنے نیریٹیو کو بیان کرنے میں کامیاب ہوں گے اس سے کشمیر کے جو جدوجید ہے کشمیر کی جدوجید کو فائدہ ہوگا برکت سجد سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جی ناظرین سردار پنمیر علیاء صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور فیڈ بیک کر رہے گا انتظار اس کے ساتھ ہی راشد یاکوب خان کو دیجئے اجازت اللہ نے دیا موسیقی